بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھ کر دل حقیقتاً باغ باغ ہوتا ہے اور دل کے ہر گوشے سے مزید ترقی اور کامیابی اور کامرانیوں کی دعائیں نکلتی ہیں ترقی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس ملک کا پیہ سب سے تیز چلتا ہے اس کی ترقی اتنی تیزی سے ہوتی ہے بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بڑھتے ہوئے رشت کو دیکھتے ہوئے اس ائرپورٹ کی بنیاد رکھی گئی جس کی وجہ سے اسلام آباد کی فضاؤں میں اڑنے والے آہنی پرندوں کو ایک نیا گھنسلہ مل گیا ہے اب دن ہو یا رات موسم سرد ہو یا گرم اس ائرپورٹ سے اہل پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ہر نئے ائرپورٹ کو جدید طرز پر بنایا جاتا ہے اور پھر اسلام آباد ائرپورٹ کیوں پیچھے رہتا اس کو بھی بنانے والوں نے بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی حسب روایت اگر آپ فیکٹیکل کے معزز سبسکرائبرز میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو فیکٹیکل فیملی میں شامل ہونے کا ازہد شکریہ اور اگر آپ معلوماتی دنیا کے اس سفر میں ابھی تک ہمارے ہمنوا نہیں ہوئے تو فیکٹیکل آپ کو اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمنوا ہونے کی پرتپاک دعوت دیتا ہے آپ کو کرنا بس کچھ یوں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ائرپورٹ کو بنانے کا منصوبہ 2005 میں پاکستان کی سیول ایوییشن اتھارٹی نے شروع کیا تھا زلہ اٹک کے علاقے فتح جنگ میں رانجھا کے قریب سیول ایوییشن اتھارٹی نے 2.5 بلین پاکستانی روپے سے 3242 اکڑ زمین خریدی تھی بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے اس ائرپورٹ کو بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 4 فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے جبکہ صرف بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہر سال پچھلے سال کی نسبت 14 فیصد زیادہ مسافر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پاکستان کا دوسرا سب سے مصروف ترین ائرپورٹ کہلائے جانے لگا ہے اس وجہ سے اسلام آباد موٹروے ایم ون ایم ٹو سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کو منتخب کیا گیا تاکہ اہل پاکستان کو سہولیات بہم پہنچائی جا سکیں اس ائرپورٹ کو بننے میں تقریباً گیارہ سال کا عرصہ لگا ہے اس ائرپورٹ کا سنگے بنیاد 7 اپریل 2007 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیراعظم شوکت عزیز نے رکھا تھا اس ائرپورٹ کو کیپیٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی یعنی کے سی ڈی اے نیشنل ہائیوے آتھارٹی یعنی کے ان ایچ اے اور سیول ایویشن آتھارٹی نے مل کر بنانا تھا ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سنگاپور کے چینگی ائرپورٹ کو بہترین ائرپورٹ تصور کیا جاتا ہے اور اس ائرپورٹ کو بھی اسی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے جس نے دنیا کا بہترین ائرپورٹ بنایا اس کمپنی کا نام سی پی جی کارپوریشن آف سنگاپور ہے اس کے علاوہ فرانس کے ائرپورٹس ڈی پیری سنگی نیری اے ڈی پی آئی نے بھی اس ائرپورٹ کے ڈیزائن میں ہم کردار ادا کیا ہے اس ائرپورٹ کو بتیس سو اکڑ کی ارازی پر بنایا گیا اور اس میں ایک پیسنجر ٹرمینل ایک ایس سنٹرل کمپلیکس دو تین ہزار چھ سو اٹھاون میٹر کی ایسفالٹ رنویز ٹیکسی ویز جہازوں کے کھڑا ہونے کے لیے اپرن اور بڑے جہازوں کے لیے پارکنگ بیز بھی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ ائرپورٹ کارگو ٹرمینل فیول فارم اور کریش ان ریسکیو فسیلیٹی سے بھی لیس ہے اس ائرپورٹ میں نیو جنریشن ائرکرافٹ کو لینڈ کرانے کی بھی خصوصیت موجود ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار ہوائی جہاز یعنی کہ ائر بس اے تھری ایٹ زیرو بھی اس ائرپورٹ پر لینڈ کر سکے گا یہ ائرپورٹ راول پنڈی صدر سے 23 کلومیٹر اور اسلام آباد 0.5 سے 20 کلومیٹر دور ہے اس ہوائی اڈے کو بنانے کے دوران تمام معاملات کی منیجمنٹ کے لیے سیول ایویشن آتھارٹی نے امریکی فرم لویس برجر گروپ آف یو ایس سے اور پاکستانی کنسلٹنگ فرم جی ٹی اے اے ایس آر سے خدمات حاصل کی 18 اپریل 2018 کو سیول ایویشن آتھارٹی نے اعلان کیا کہ نیا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ 3 مئی سے مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا جس کی وجہ سے ہر پاکستانی کے دل میں اس دیرینہ خواب کی تکمیل کا یقین پیدا ہوا یقم مئی 2018 کو پاکستان کے وزیراعظم شاید خاکان آباسی نے اس ہوائی اڈے کا افتتا کیا سہولیات کی بات کی جائے تو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار سکیر میٹر پر پھیلی ایک فور لیول موجلر ٹرمینل بیلڈنگ ہے جو کہ ابتدائی طور پر نو ملین لوگوں اور اسی ہزار ٹن سامان کی عام درفت اور ترسیل کا کام سر انجام دے گی ایک اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس تک یہ عداد بڑھ کر پچیس ملین سالانہ ہو جائیں گے چونکہ یہ ایک جدید ائرپورٹ ہے اس لیے اس میں کافی علاقہ دکانوں ہوتلز، کنونشن سینٹر، بزنس سینٹر، فوڈ کارنرز اور آرام و تفریق کے لیے مختص کیا گیا ہے اس ائرپورٹ میں ایک فور سٹار ہوتل کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے تاکہ ٹرانزٹ ویزا کے مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں اور یوں ملک پاکستان کا نام روشن ہو سکے ایک اندازے کے مطابق اس ائرپورٹ کو بنانے کی لاغت ایک سو پانچ بلین پاکستانی روپے یا یوں کہہ لیں کہ ایک بلین امریکی ڈالر آئی ہے اس ائرپورٹ کو پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا آسان الفاظ میں مطلب سمجھا جائے تو گرین فیلڈ پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں جس کو کسی نئی زمین پر بنایا جائے نہ کہ کسی پرانی امارت یا پرانے پروجیکٹ میں تبدیلی کر کے بنایا جائے اور پرانی جگہ والے پروجیکٹ کو براؤن فیلڈ پروجیکٹ کہا جاتا ہے اس ائرپورٹ کے نام پر مختلف قسم کی کیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کوئی اس کو کسی سیاسی شخصیت کے نام سے منصوب کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو کسی اہم شخصیت کے نام سے جوڑنا چاہتا ہے کیاس یہ بھی ہے کہ اس ائرپورٹ کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایدی ائرپورٹ رکھ دیا جائے ایدی صاحب کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرین انصاف یہی ہے کہ اس ائرپورٹ کا نام ان عظیم انسان کے نام پر رکھ کر ایدی صاحب کے نام کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا جائے ہمیں کمنٹ باکس میں یس یا نو لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ارباب اختیار تک پیغام پہنچایا جا سکے اگر آپ اس ائرپورٹ سے ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس ائرپورٹ سے کون کون سی ائر لائنز کس ممالک کے کون کون سے علاقوں تک پرواز کریں گی تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اس ائرپورٹ سے ائر ایر ایر ایبیا راسل خیمہ ائر چائنہ بیجنگ کیپٹل ائر بلو ابو زبی دوبی انٹرنیشنل کراچی رحیم یار خان شارجہ چائنہ سدرن ائر لائنز اروم کی ایمریٹس دوبی انٹرنیشنل اتحاد ائر ویز ابو زبی فلیناس ریاد گلف ائر بہرین کام ائر کابل کش ائر مشہد تہران قویت ائر ویز قویت امان ائر مسکت پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ابو زبی بھاولپور بارسلونہ بیجنگ برمنگم چترال کوپنہیگن دمام دوہا گلگت جدہ کابل کراچی کواللنپور کوویت لاہور لندن ہیتھرو مانچسٹر میلان ملتان مسکت اوسلو پیرس چارلز ریگال کوئٹا رحیم یار خان ریاض سلالہ سیالکوٹس گردوس سکھر ٹوکیو ٹورنٹو اور زہوب کتر ایرویز دوہا صفی ایرویز کابل سعودیہ ایرویز دمام جدہ ریاض سرین ایر کراچی شاہین ایر ابو زبی دمام دبی ریاض شارجہ تھائی ایرویز بنکاغ اور ترکیش ایرلائنز اسطنبول اتا ترک کے ائرپورٹ تک پرواز کریں گی اس کے علاوہ کارگو جہازوں کی بات کی جائے تو ٹی سی ایس کوریر دبی انٹرنیشنل کراچی لاہور اور لندن ہیتھرو تک پرواز کریں گی ٹرکیش ایرلائنز کارگو بنکاغ بشکک اور اسطنبول اتا ترک ایرپورٹ تک پرواز کریں گی اور اسی طرح سٹار ایر ایوییشن کراچی کے ایرپورٹ تک کارگو سامان لے کر جائے گی ناظرین اگرہ میں اس سے پہلے ہم نے دنیا کے بہترین ایرپورٹ پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لابہ دنیا کے بہترین پیسنجر ایرکارفٹ پر بھی ایک ویڈیو ہم نے فیکٹیکل کے ناظرین کے گوشت گزار کی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر ہر روز ہی ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ